سیوان بہار کے لوگوں میں آپ کے حوالے سے مطلع پڑھتی ہوں سماعت فرمائیں ہے محبت مجھے آپ سے بہار والوں ہے محبت مجھے آپ سے آج یہ بھی بتانا پڑا ہے محبت مجھے آپ سے ہے محبت مجھے آپ سے آج یہ بھی بتانا پڑا ہے محبت مجھے آپ سے آج یہ بھی بتانا پڑا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے کو آواز دے چھوڑ کر سب کو آنا پڑا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سوچتے ہو بتاؤں کسے آخ نملب یہ خاموش ہے زکھ مجھے آپ نے تھا دیا زکھ مجھے آپ نے تھا دیا مجھے کو سب سے چھپانا پڑا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میں جس صوبے سے آئی ہوں اس صوبے کا نام ہے یوپی مگر یوپی میں ایک دور چل رہا تھا تقریباً پانچھے مہینے پہلے تو میں نے انہیں چیلنج کیا تھا کہ دیکھیں گے یہ کام کب تک ہوگا اور اللہ کا شکریہ وہ کام ختم بھی ہوگیا لیکن میں چار مصرے آپ تک پہنچاتی سماعت فرمائیں اس کے فرمائش میرے میسنجر میں کئی لوگوں نے کیا میں وہ چار مصرے آپ تک پہنچاتی سماعت فرمائیں دیپ ہے تیرا نفرت والا ار دیپ ہے تیرا نفرت والا دیپ ہے تیرا نفرت والا دیکھیں کب تک جلتا ہے دیپ ہے تیرا نفرت والا دیکھیں کب تک جلتا ہے کوئی بتا دے اس پاگل کو ار کوئی بتا دے اس پاگل کو سورج بھی تو ڈھلتا ہے کوئی بتا دے اس پاگل کو سورج بھی تو ڈھلتا ہے کوئی بتا دے اس پاگل کو ارے پھر آنو شرداد کو ہم نے آتے جاتے دیکھا ہے ارے پھر آنو شرداد کو ہم نے آتے جاتے دیکھا ہے یو پی میں دیکھیں گے ہم ارے یو پی میں دیکھیں گے ہم کب تک بلدو جر چلتا ہے یو پی میں دیکھیں گے ہم کب تک بلدو جر چلتا ہے یوپی میں دیکھیں گے ہم بہت بہت شکریہ تو عشاد احمد بھائی کی محبتیں مستق پہنچی تو یہ بیہار ہے جو خواب پورا ہندوستان دیکھ رہا تھا وہ خواب بیہار والوں نے ایک پل میں کر دیا میں چار مصر آپ تک پہنچاتی سماعت فرمائے ایک دن ایسا کام کر دیں گے تیسری اور چوتھی لائن اگر دل تک پہنچے گی تو تالیا میں چاہوں گی آپ سب کی پڑھتی ہو سماعت فرمائے ایک دن ایسا کام کر دیں گے تیرا 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 دنیا میں نام کر دیں گے ایک دن ایسا کام کر دیں گے تیرا دنیا میں نام کر دیں گے ہم بیہاری ہے ہم سے مت اُل جھو ہم بیہاری ہے ہم سے مت اُل جھو اُل جھو وَرْنَدْ جِنَا حَرَام کر دیں گے ورنجینا حرام کر دیں گے ورنجینا حرام کر دیں گے تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ چادنی شبنم آپ بیہار میں زیادہ جاتی ہیں مشاہرے میں تو آخر بیہار میں ایسا کیا ہے کہ آپ اتنا بلائی جاتی ہیں تو میں نے کہا کبھی میرے ساتھ بیہار چل کے دیکھیں وہاں کتنی محبتیں ملتی ہیں پرتیو سمات فرمائے قسم خدا کی مجھے ایسا پیار ملتا ہے بیہار والوں پرتیو سمات فرمائے قسم خدا کی مجھے ایسا پیار ملتا ہے تمہارے شہر میں دل کو قرار ملتا ہے بلاوہ آیا ہے چل اب وہی پہ چلتے ہیں نصیب والوں کو ایسا بیہار ملتا ہے نصیب والوں کو ایسا بیہار ملتا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سب کا جی بہت بہت شکریہ پرتیو میں سمات فرمائے مائک کی آواز بہت تیز ہے مگر یہ کو نہیں ہے لیکن جانے دیجئے کیا پتہ اس سے بھی خراب ہو جائے بہت حال میں پرتیو سمات فرمائے جی بہت بہت شکریہ کتنی چاہت ہے مجھ سے میرے ہم نشی پہلے بتانا چیئے تا میں یہیں سے شروع کر دیتی پرتیو سمات فرمائے کتنی چاہت ہے مجھ سے میرے ہم نشی تُو نے مجھ کو بتایا مزا آ گیا کتنی چاہت ہے مجھ سے میرے ہم نشی تُو نے مجھ کو بتایا مزا آ گیا چاندنی کی گزل کو بھری بزموں میں چاندنی کی گزل کو بھری بزموں میں تُو نے سب کو سنایا مزا آ گیا بہ تُو نے مجھ کو بتایا مزا آ گیا کتنی چاہت ہے مجھ سے میرے ہم نشی تُو نے مجھ کو بتایا مزا آ گیا بیہار والوں آپ کے حوالے سے میں یہ شیر پڑھتی ہوں سمات فرمائے میں تیرے پیار میں یار مدہوش تھی رزوان شمز بھائی راجہ مراد بھائی اور زیشان حیمد بھائی پرویز آلم بھائی ماشاءاللہ یہ سارے دوستوں نے مل کے یہ مشاعرے کو تیار کیا ہے تو ان کا نام لینا بہت ضروری ہے ان کے حوصلے حوصلہ افضائی کے لیے پڑھتی ہوں سمات فرمائے یاد رکھنا تو مجھ کو ستانا نہیں چھوڑ کر راستے میں تو جانا نہیں چھوڑ کر راستے میں تو جانا نہیں سن کے اس بات کو پھر بھری رات کو سن کے اس بات کو پھر بھری رات کو تو نے مجھ کو ہسایا مزا آ گیا کتنی چاہت ہے مجھ سے میرے ہم نرشی تو نے مجھ کو بتایا مزا آ گیا اے بھی شیئر میں آپ تک پہنچاتی ہو ماشاءاللہ سب کے چہرے مشکراتے ہوئے بہت اچھے لگ رہے ہیں پڑھتے ہوں سمات فرمائے میں تیرے پیار میں یار مدھوش تھی تیری یاد سمیتے میں بے ہوش تھی تیری یاد سمیتے میں بے ہوش تھی تیری یاد سمیتے میں بے ہوش تھی پھر تو ایسا ہوا میرے پیارے پییا پھر تو ایسا ہوا میرے پیارے پییا تُو نے مجھ کو جگایا مزا آ گیا بہت بہت شکریہ دیکھتے 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 تیرے پاس آ گئی دیکھتے دیکھتے میری جانے میری جانے گزل اب نہ کرنا ستم میری جانے گزل اب نہ کرنا ستم تیرے پاس آ گئی دیکھتے دیکھتے میری جانے کچھ تو میری محبت کا رکھ لے بھرم تیرے پاس آ گئی دیکھتے دیکھتے بغل میں نیپال ہے میں وہ گیت پڑھوں گی لیکن انشاءاللہ وقت اور بھی لوگوں کا ہے میں پھر بعد میں پڑھوں گی تُو نے وعدہ کیا تھا گھماؤں گا میں ایک اشارے پہ جاں بھی لوٹاؤں گا میں تُو نے وعدہ کیا تھا گھماؤں گا میں ایک اشارے پہ جاں بھی لوٹاؤں گا میں زد تُو اب چھوڑ دے مجھ پہ کر دے رحم زد تُو اب چھوڑ دے مجھ پہ کر دے رحم تیرے پاس آ گئی دیکھتے دیکھتے میری جانے ابھی چچا کہہ رہے تھے کہ یہ بیہار ہے تو اس مشاعرے پہ بھوچپوری کا بھی رنگ چڑھنا چاہیے تو ایک بار مجھے اب زوردار تالیوں سے اجازت دے میں وہ گیت پڑھوں کیونکہ اس گیت کی وجہ سے چادنے شبنم کو دوہا قطر میں بلائیا گیا تھا وہ کہیں اور کے لوگ نہیں بھوچپوری کی ہی لوگ تھے بھوچپوری زبان کے لوگ تھے جو بیہار گیا کے لوگ تھے وہ دوہا قطر میں رہتے ہیں اسی گیت کے ذریعے ان لوگوں نے مجھے بلائے تھا وہ گیت میں آپ تک پہنچاتے ہوں میری ماں بہنے بھی یہاں تشریف فرمائے ان کی بھی دعائیں چاہتی ہوں پڑھتی ہوں سماعت فرمائے آئے گھر مورے سانوریاں بڑھا نیک لانگے لانا آئے گھر مورے سانوریاں بڑھا نیک لانگے لانا لہکے پروا کے بیہاریاں لہکے پروا کے بیہاریاں بڑھا نیک لانگے لانا آئے گھر مورے سانوریاں بڑھا نیک لانگے لانا آئے گھر مورے سانوریاں لانگے لانا آئے گھر مورے سانوریاں بڑھا نیک لانا آئے گھر مورے سانوریاں لگی ہیں اب تو جیون کی حریرتیاں آئے گھر مورے سانوریاں بڑھا نیک لانگے لانا لہکے پروا کے بیہاریاں لہکے پروا کے بیہاریاں آئے گھر مورے سانوریاں آئے گھر مورے سانوریاں آئے گھر مورے سانوریاں بڑھا نیک لانگے لانا آئے گھر مورے سانوریاں 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 میں ساری فرمائشیں آپ تک پہنچاتی سماعت فرمائیں بھرہن سے تیاری کری ہیں ساتھ ملے کے جائی ہیں بھرہن سے تیاری کری ہیں ساتھ ملے کے جائی ہیں کنگھا چوٹی چوڑی پاوڈر سب ہم کا دلوئی ہیں بھرہن سے تیاری کری ہیں ساتھ ملے کے جائی ہیں کنگھا چوٹی چوڑی پاوڈر سب ہم کا دلوئی ہیں خائبیں ہم تو چانٹ پتا ساں خائبیں ہم تو چانٹ پتا ساں سانجن جھول جھولئی ہیں گھومبیں سانجن جھول جھولئی ہیں گھومبیں سنگے جب بجریاں بڑا نیک لاغے لاغمبیں سنگے جب بجریاں بڑا نیک لاغے لاغمبیں آئے گھر مورے سانوری اچھا ادھر والا محلت تھوڑا سا بیدار نظر آ رہا ہے لیکن ادھر والے بلکل خاموش ہیں ماشاء اللہ ادھر والے بھی ٹھیک ہیں پٹیو سماعت فرمائے اے بھی بند آپ تک پہنچاتی سماعت فرمائے کپڑن کے بھندار میں جائی بے جب چھچا سوٹ دلائی ہیں فوٹو گھرما بیٹ کے سنگے فوٹو بھی کھچوائی ہیں سرکس اور سلیمہ کالا سرکس اور سلیمہ کالا جادو بھی دکھ لئی ہیں نچ ہے میلن کے بندریاں بڑا نیک لاغے لاغمبیں میں نے دیکھا اپنے زندگی میں پہلی بار کی مشارہ سننے کے لیے انسان تو تھے تھے سہی بندر بھی آگے تھے بہت سارے بندر ابھی ہاں ہاں وہ بھی جو ہے موجود تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ گیت ابھی پڑھی جائے گی آجا آپ کو کئی سے پتا ہے کہ اس میں کے کچھ بندر یہاں نہیں آئے ہوئے ہیں پڑھتے ہو سماد فرمائے اچھلنے کے انداز سے پتا نہیں چلنا ہے جب ساجن پر دیس رہیں تب کتہونیک نہ لاغے جب ساجن پر دیس رہیں تب کتہونیک نہ لاغے ایک جگہ نہ لاغے جی ارا ادھر ادھر بس بھاگے دل مورا جب دعا کرے تو دل مورا جب دعا کرے تو بس ساجن کا مانگے ان کر آوے جب خبریاں بڑا نیکلا گے لاغے ڈھر مورے سوو ریاں بڑا نیکلا گے لاغük بہت بہت شکریہ یہ بھوجھ پوری میں اپنے سنا اور گیت بھی سنا غزل بھی سنا چاندنی شبنم کے لئے ایک بات زوردار تعلیان بجھا دیئے زوردار تعلیان چاندنی شبنم کے لئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اچھا سن رہے ہیں اور اس لئے لوگ جو پڑھ رہے ہیں اچھا ہو رہا ہے ہم لوگ تو سب جگہ پڑھتے ہیں جہاں سننے والے اچھا ہوتے ہیں اچھا ہو جاتا ہے نہیں سننے والے رہتے ہیں تو اتنا اچھا نہیں ہو پاتا ہے لیکن بہت اچھا آپ سن رہے ہیں گیت گزل و گرہ سب بھی بھوجھ پوری بھی